اسلام علیکم سٹوڈنٹس to all of you Welcome to ISF Academy I am your course instructor Mr. Zainal Abidid امید ہے سٹوڈنٹس کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 10th class کی Biology کی چپٹر وائز سیریز جو ہیں ان کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور جو چپٹر ہم آج کل سٹارٹ ہم نے کیا ہوا ہے It is about gaseous exchange کہ gaseous exchange کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اکیس طریقے سے پودوں کے اندر animals کے اندر جو gaseous exchange کا process ہے جو mechanism ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے جو آج کا lecture ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ gaseous exchange کیا ہے breathing کیا ہے respiration کیا ہے اور plants کے اندر جو gaseous exchange ہے اس کا process جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اندر پھر آپ پڑھیں گے کہ leaves کے تھو young stems کے تھو woody stems کے تھو جو ہے کس طریقے سے plants کے اندر gaseous exchange کا جو mechanism ہے وہ take place کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹورنٹس آج کے lecture سے پہلا word ہے جی gaseous exchange جیسا کہ میں last lecture کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ gaseous exchange کا مطلب ہے gaseous کا تبادلہ اور gaseous exchange کا جو process ہے یہ plants کے اندر دو methods کے تروں achieve ہوتا ہے ایک کو آپ بولتے ہیں photosynthesis جبکہ جبکہ دوسرا جو process ہے اس کو آپ بولتے ہیں respiration photosynthesis اور respiration کے ذریعے plants کے اندر جو gaseous exchange کا process ہے وہ take place کرتا ہے plants کیا کرتے ہیں کہ وہ oxygen جو ہے اس کو release کرتے ہیں اور carbon dioxide کو environment سے لیتے ہیں اس طریقے سے plants کے اندر جو gaseous exchange کا mechanism ہے وہ fulfill ہوتا ہے اب جو respiration ہے respiration آپ کہلیں کہ دو اس کے methods ہیں ایک کو آپ بولتے ہیں inspiration اور دوسری کو آپ بولتے ہیں expiration جب آپ oxygen کو اندر لے جاتے ہیں intake کرتے ہیں تو وہ inspiration ہوتی ہے جب آپ oxygen کو باہر نکالتے ہیں تو وہ expiration ہوتی ہے اسی طریقے سے جو gaseous exchange ہے اس کی exact اور pet جو definition پوچھی جاتی ہے وہ کیا ہے the process of taking oxygen in and giving the carbon dioxide out یعنی کہ آپ oxygen کو اندر لے جاتے ہیں اور carbon dioxide کو آپ expel کرواتے ہیں تو اس mechanism کو آپ کیا کہتے ہیں gaseous exchange gaseous exchange کا جو mechanism ہے یہ achieve ہوتا ہے breathing کے through breathing means کہ آپ سانس لیتے ہیں لیکن جو breathing ہے اس کے بھی آگے دو different phases ہیں ایک physical breathing ہے اور دوسری mechanical breathing ہے جو last lecture میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اسی طریقے سے جب آپ کے جسم نے cellular energy کو yield کروانا ہے تو respiration کے through یہ process ہوگا اور اس کے بھی پھر دو phases ہیں ایک physical phase ہے اور دوسری mechanical phase ہے next question آ جاتا ہے as a long question کے طور پر کہ plants کے اندر جو gaseous exchange کا mechanism ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کیسے take place کرتا ہے تو آئیے students جانتے ہیں کہ plants کے اندر gaseous exchange کا mechanism کیسے ہوتا ہے ایک اس کے لئے responsible ہے leaves اور دوسری responsible ہے young stems یعنی کہ پودوں کے پتے اور جو اس کا تنہ ہے یہ دونوں gaseous exchange کے لئے responsible ہیں لیکن leaves کے اندر اور young stems کے اندر microscopic openings ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں stomata stomata جو ہیں یہ leaves کے اندر موجود دو guard cells ہوتے ہیں یہ دو guard cells ہیں اور ان دو guard cells کے اندر یہاں پر جو چیز located ہوتی ہوتی ہے وہ stomata ہے تو stomata کیا ہے یہ microscopic opening ہے اور اس microscopic opening جو کہ between the guard cells ہے ان کے ذریعے جو leaves ہیں یا جو young stems ہیں وہ gaseous exchange یا جو gaseous کا تبادلہ ہے اس process کو fulfill کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں وڈی stems کی اور roots کی تو جو وڈی stems ہیں ان کے اندر چونکہ یہ stems یا جو اس قسم کا تنہ ہوتا ہے یہ زیادہ سخت ہوتا ہے ان کے اندر stomata تو موجود نہیں ہوتے لیکن ایک اور قسم کی microscopic small structures available ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں lenty cells lenty cells کے ذریعے جو وڈی stems ہیں وہ gaseous exchange کے mechanism کو fulfill کرتی ہیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتی ہے roots roots کے اندر کیا ہوگا کہ جو roots ہیں ان کے general surface area کے ذریعے جو ہے وہ gaseous exchange کا mechanism fulfill ہوتا ہے ہوتا کیا ہے بسیکلی کے جو roots ہیں ان کی جو underground جڑے ہیں وہاں سے وہ oxygen کو carry کر کے general surface کے اوپر لے جاتی ہیں جس سے gaseous exchange کا جو mechanism ہے roots کے اندر fulfill ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں dear students تو جو aquatic plants ہیں aquatic plants کا مطلب ہے کہ ایسے پودے جو پانی میں یا سمندر میں موجود ہیں ان کو بولا جاتا ہے ابھی نباتات ان کے اندر بھی جو gaseous exchange کا process ہے وہ ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے کہ باہر نکالتے ہیں اور carbon dioxide intake وہ کرتے ہیں دو قسم کی gase oxygen اور carbon dioxide oxygen کو یہ remove کرتے ہیں جبکہ carbon dioxide کو یہ اندر لے جاتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ جو اس کے لئے medium require وہ کون سا ہے water require ہے چونکہ یہ aquatic plants ہیں تو یہ سارا کچھ سمندر یا جو ocean ہے جس کے اندر plants موجود ہیں اس کے اندر ہو رہا ہوگا اب اگر آپ بات کرتے ہیں leave کے cross sectional structure کی یہ question جب آتا ہے کہ gaseous exchange in plants کو explain کریں تو یہ diagram اس وقت آپ نے ضرور بنانی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو leave ہے جو پتہ ہے اس کا microscopic یا cross sectional structure ہے وہ کیا ہے leaves leave کو آپ divide کرتے ہیں upper epidermis یہ cross sectional structure کی آپ بات کر رہے ہیں کس leave کی یہ upper epidermis ہے اور upper epidermis کے بلکل ساتھ ہی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ cells allocated ہیں اور ان cells کو آپ بولتے ہیں میزو cells اس کے بعد میزو cells کے بعد ایک round shaped یہ صرف کیا ہیں میزو cells ہیں یا میزو فائل ہیں اس کے بعد یہ جو rod shaped cells یہ جو around shaped cells موجود ہیں ان کو آپ کیا بولتے ہیں یہ round shaped میزو cells ہیں جب کہ یہ صرف میزو cells ہیں اور یہ leaves کی upper epidermis ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں stomata کی اور guard cells کی جو microscopic openings ہوتی ہیں leaves کے اندر تو اس میں جو ایک leave کی lower epidermis ہوتی ہے کسی بھی پتے کی جیسا کہ یہ lower epidermis ہے اس lower epidermis کے اندر موجود ہوتے ہیں guard cells اور ہر دو guard cells کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو آپ بولتے ہیں stomata تو یہ کیا ہے stomata ہے تو dear students یہ جو diagram ہے یہ آپ کو آسکتی ہے جب بھی آپ نے gaseous exchange کی بات کرنی ہے plants کے اندر تو dear students آج کے lecture میں آپ نے جانا کہ gaseous exchange کیا ہے breathing اور respiration کے through gaseous exchange کا mechanism پورا ہوتا ہے پھر ہم نے کہا جو breathing ہے اس کی دو phases ہے physical اور mechanical respiration کی بھی دو phases ہیں physical ہے اور mechanical ہے یا تو respiration inspiration ہوتی ہے یا پھر expiration ہوتی ہے اور اسی طریقے سے میں نے آپ بتایا کہ جو gaseous exchange ہے plants کے اندر یہ یا تو leaves کے through ہوگی young stems کے through ہوگی یا woody stems کے اندر lenticel سے ہوگی roots کے اندر general surface area کے through ہوگی اور اسی طریقے سے aquatic جو plants جنہوں آپ نے ابھی نباتات کہا ہے اس کے لئے چونکہ پانی ضمہ دار ہے oxygen کو یہ باہر مکار لیں گے carbon dioxide کو اندر یہ لے جائیں گے اسی طریقے سے میں نے آپ کو leaf کا cross sectional area ہے وہ draw کر دکھایا upper epidermis اور lower epidermis lower epidermis کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں guard cells موجود ہوتے ہیں جن کے اندر stomata located ہوتا ہے اور اس کے تھو گیشیس ایکسینج کا جو مکانیزم ہے وہ leaves کے اندر فلفل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو leaf کا cross sectional area ہے اس کے اندر ایک قسم کے اور cells بھی located ہوتے ہیں جن کو آپ بولتے ہیں xylem cells اور جو xylem cells ہوتے ہیں they are the rectangular اور the square shape cells so it was all about the gaseous exchange hopefully students آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آئی اس آکیڈمی کو سبسکرائب کریں السلام علیکم to all of you and our